پروفیسر زیاؤر رمان صدیقی شعب اردو علیگر المسلم یونیورسٹی علیگر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو اور کھڑی بولی کھڑی بولی کا اردو سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے اس کے علاقائی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے مدی پردیش یعنی گنگا اور جمنا کا درمیانی علاقہ جس میں مغربی اتر پردیش اور مشقی پنجاب کا وہ علاقہ شامل ہے جسے آلیوں کے ہند میں داخلے سے لے کر مسلمانوں کے دہلی میں داخل ہونے تک مرکزی حیثیت حاصل رہی رگویت کے آخری شلوک اسی گنگا جمنی وادی میں ترتیب پائے کلاسکی سنسکرت کی بنیاد مطرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مانی جاتی ہے سنسکرت کے ساتھ ساتھ بعد میں اس علاقے میں پراکرت اور اب بھنچ نے بھی رواج پایا اور ان کے ملاب کے نتیجے میں جو نئی زبان وجود میں آئی وہ اس علاقے میں بولی جانے والی کھڑی بولی کا سہرہ لے کر آگے بڑھے جس کا وجود شروع میں تو روز مرہ زبان کی حیثیت سے رہا بعد ازاں یہ زبان عدب کی زبان کی حیثیت سے پہچانی جانے لگی عدب کی زبان کا استعمال سب سے پہلے خواجہ مسعود ساہ سلمان کے یہاں گیارہ سو تیس میں ملتا ہے ان کے بعد امیر خسروں کا کلام یہاں صاف اور روحہ کھڑی بولی میں موجود ہے اس سے پہلے کا عدب راجستانی یا بریج میں ملتا ہے خسروں نے دہلی اور اس کے آس پاس میں بولی جانے والی زبان کا استعمال کیا خسروں کی پہلیاں اور دو سخنے جو کھڑی بولی کہ قدیم ہونے کا ثبوت ہیں مثلا خسروں کی غزل کا کہ یہ دو مصرے سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں اس مثال میں بریج کے مقابلے کھڑی بولی کا اثر صاف ظاہر ہے دکنی اردو کو نظر میں رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں بھی اس میں چستی اور صفائی نظر آتی ہے خسروں کے زبان و بیان میں بریج اور کھڑی بولی کا اثر بھی نمائیہ ہے نام دیو کبیر اور گرونانک کے یہاں بھی کھڑی بولی کی نشاندی ہوتی ہے نام دیو مرھٹی کے شاعر تھے ان کی شاعری میں کھڑی بولی کے اثرات بھی نمائیہ طور پر نظر آتے ہیں مثلا مائیہ نہ ہوتی باپ نہ ہوتے کرم نہ ہوتا ہم نہیں ہوتے تم نہیں ہوتے قوم کہاں تے آیا چندر نہ ہوتا سرے نہ ہوتا پانی پون ملایا شاست نہ ہوتا وید نہ ہوتا کرم کہاں تے آیا نام دیو کے بعد کبیر داس کا زمانہ آتا ہے اس میں بھی خالص کھڑی بولی کے نمونے مل جاتے ہیں کبیرہ کہتا جاتھوں سنتا ہے سب کوئی رام کہے بھلا ہوئے گا نہیں تو بھلا نہ ہوئے آؤں گا نہ جاؤں گا مروں گا نہ جیوں گا گروہ کے ثبت صدا رم رم رہوں گا کبیر داس کے بعد گروہ نانک کا زمانہ آتا ہے ان کے کلام میں بھی کھڑی بولی کا اثر نمائی ہے گروہ نانک کا ایک شیر دیکھیں اُس دم دا مینو کیسے بھروسہ آیا آیا نہ آیا نہ آیا اُس دم دا مینو کیسے بھروسہ آیا آیا نہ آیا نہ آیا یہ سنسار ریند سپنا کہیں دیکھا کہیں نہ ہی دیکھایا محمد افضل جھنجانوی میر جعفر زٹلی اور دلمیر میٹری کا نام خاص طور پر سامنے آتا ہے افضل جھنجانوی کے بارہ ماسے سے بکٹ کہانی میں کھڑی بولی کا اثر موجود ہے جعفر زٹلی کی زٹلگوئی میں اُریانی، خوہاشی اور مغلزات کا مظاہرہ ہوتا ہے ان کی حضر گوئی میں کھڑی بولی کا لطف موجود ہے منور خان دلمیر میرٹ و سلسلے ملازمت میواد کے مختلف علاقوں میں بھی مقیم رہی اس کی بنا پر محمد شیرانی نے انہیں میواتی مانا ہے دلمیر کا زمانہ باہدوشہ زفر کا زمانہ ہے اٹھارہ سو پچاس میں انہوں نے باہدوشہ زفر کے سامنے اپنا کلام پیش کیا تھا ان کے کلام میں کھڑی بولی آج بھی اپنا خصوصی لطف اور کیف رکھتی ہے دلمیر کی زبان قدیم اب بھرنشوں سے ملتی ہے انہوں نے زبان کو سادہ اور شستہ بنانی کی کوشش کی ہے دلمیر کے مہوروں کو مغربی ازلا کے لوگ روز مرہ کے طور پر دلچسپی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ مہوریں کھڑی بولی اور اس کی لہجے میں موجود ہیں بھلے ہی دلمیر کی زبان سے شروع عدب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا لیکن لسانیاتین نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے دلمیر کی زبان تسنع اور بناوٹ سے خالی ہے اس کا خالص اور فطری ہونا اس کی انفرادیت ہے نمونہ کلام دیکھئے اس بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھڑی بولی اور اردو کا رشتہ نہ صرف بہت پرانہ ہے بلکہ اردو کھڑی بولی سے ہی محفوظ نظر آتی ہے محفوظ نظر آتی ہے